ہمارے سپورٹس کلب افیشل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بے آئیکن دبائیں نوٹیفکیشن کو اول سے سیٹ کریں تاکہ آنے والے ہر ایک ویڈیو آپ کو سب سے پہلے ملیں اور یا دی ہمارا ویڈیو آپ کو اچھا لگے تو لائک اور شیئر کریں اور آپ کے کوئی سوال ہو تو ہمارے کمیٹ باکس میں ضرور پوچھ لیجے گا ہلو فرینڈ سواگت ہے آپ کا ہمارے اپنے یوٹیوب چینل سپورٹس کلب افیشل میں بھارتی ٹیم کے بعد اب ساؤت افریقہ نے بھی اپنی سترہ سدستیہ ونڈے ٹیم کا اعلان کر دیا ہے جس میں ٹیمبا بابوما کو ٹیم کا کپتان بنایا گیا ہے تو آئیے دیکھتے ہیں اس ریپورٹ میں کیسی ہے ساؤت افریقہ کی سترہ سدستیہ ٹیم اور کن کن کھلاڑیوں کو اس میں ملا ہے موقع انڈ بی ایس سا افریقہ کی ونڈے ٹیم کا اعلان ویرات کو تنگ کرنے والا گیند بچ چنہ بابوما کپتان سپورٹس کلب ناکپور مہاراشترا بھارت اور دکشن افریقہ کے بیچ دوسرے ٹیسٹ کا آگاز ہونے والا ہے ٹیسٹ سیریز کے ٹھیک بعد ونڈے سیریز کی بھی شروعات ہوگی کل ٹیم انڈیا نے اپنی ونڈے ٹیم کا اعلان کیا تھا تو وہیں اب دکشن افریقہ نے بھی بھارت کے خلاف تین میچوں کی ونڈے سیریز کے لیے اپنی سترہ سدسیہ ٹیم کا اعلان کر دیا ہے ٹیم میں مارکو جینسین کو ڈیبیو کرنے کا موقع ملے گا اور وہ اپنا پہلا میچ کھیلیں گے تو وہیں تیمبہ بابوما کو ایک بار پھر ٹیم کا کپتان بنایا گیا ہے افریقہ کی ٹیم میں وین پانل سساندہ مگالا اور زوبیر حمجہ اپنی جگہ بچانے میں کامیاب رہے ہیں ٹیم اس پرکار ہے دیمبہ بابوما کپتان کےشب مہاراج اوپ کپتان قوینٹن ڈی کاؤک زوبیر حمجہ مارکو جینسین جانیمن ملان سساندہ مگالا ایڈن مارکرم ڈیویڈ ملر لنگی اینگی دی وین پانل اینڈل فیہلوکویو وین پریٹوریس کگیسو ربادہ تبریج شمسی بھارت اور دکشن افریقہ کی ٹیم ونڈے فارمیٹ میں اب تک 84 مقابلوں میں آمنے سامنے ہوئی ہے اس دوران افریقی ٹیم کا پلڑا بھارتیہ ٹیم کے خلاف بھاری رہا ہے ونڈے میں افریقی ٹیم نے بھارتیہ ٹیم کے خلاف جہاں 46 مقابلوں میں جیت حاصل کی ہے وہی بھارتیہ ٹیم نے وپکشی ٹیم کے خلاف 35 مقابلوں میں بجے حاصل کی ہے اس کے علاوہ دونوں ٹیموں کے بیچ تین مقابلوں کا کوئی نتیجہ نہیں نکلا ہے بھارت کے ساؤت افریقہ دورے کے بچے ہوئے مانچ دوسرا ٹیسٹ 3 جنوری 7 جنوری جوہانس بگ تیسرا ٹیسٹ 11 جنوری 15 جنوری کےپ ٹاؤن ونڈے سیریز کا شیڈیو پہلا ونڈے 19 جنوری بولین پاک پارل دوسرا ونڈے 21 جنوری بولین پاک پارل تیسرا ونڈے 23 جنوری